بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیلی ٹی وی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل آن لائن ارنگ کے ریلیٹڈ ہے ہم نے ریسنٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ فائیور پر ایکاؤنٹ کیسے مطلب فائیور کو جوائن کیسے کر سکتے ہیں تو فائیور جوائننگ پراسس وہ بہت ایزی تھا آپ نے اپنی جی میل کے ساتھ اس کو ایکاؤنٹ کریشن جیسا کہ جی میل ایکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ایکاؤنٹ کریشن وہ تو ہو گئی تھی اب ہمارا جو ٹاپک ہے کہ آپ نے اس کو جوائن کرنے کے بعد اپنی پروفائل کو مینٹین کیسے کرنا ہے اپنے ایکاؤنٹ کو ویسے مینٹین کرنا ہے کہ آپ اپنے کیونکہ کلائنٹ گرائب کرنے کے لیے آپ کو بھی مطلب کچھ مینٹین چاہیے ہوتا ہے ایکاؤنٹ ویسے آپ کا کلائنٹ آپ کو گرائب نہیں ہوتا تو یہ اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈسکس کریں گے آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کریٹ کیسے کرنا ہے اور ایکاؤنٹ مینٹین کیسے کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں فائیور کی طرف اور فائیور پر اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فائیور پر اپنا ایکاؤنٹ مینٹین کیسے کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ نے فائیور اوپن کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیسا پرانا اکاؤنٹ تھا وہ ہم نے اکاؤنٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا اور اس کو ویریفائی کیا تھا اب ہمارا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے اب ہم آ جاتے ہیں پروفائل کی طرف تو ہماری یہ پروفائل اوپن ہو چکی ہے اب ہم نے اپنی پروفائل کو مینٹین کیسے کرنا ہے اے ٹو زیڈ میں آپ کو زیرو سے یہ سکھا رہا ہوں کہ آپ نے فائیور جائن کرنے سے فائیور اکاؤنٹ اور فائیور پر کلائنٹ تک گگ بغیرہ سارا اے ٹو زیڈ میں آپ کو بتاؤں گا تو اب آپ نے فسٹ آف وال یہاں پر اپنی پکچر لگا لینی ہے آپ کے پاس کسی بھی کسام کے پکچر ہو اٹریکٹی ہو آپ نے وہ پکچر لگا لینی ہے کیونکہ یہ ڈسپلی پکچر ہوتی ہے آپ کا اکاؤنٹ کو مطلب شو کر رہی ہوتی ہے تو میں نے اپنی پکچر یہاں پر لے لی ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اپنا سلوگن لکھیں گے یہ بھی بہت لازمی ہے لکھنا تو ہم یہاں پر اپنا سلوگن لکھتے ہیں آپ جس طرح کی بھی مطلب جس چیز میں انٹرسٹڈ ہے آپ جس چیز ہم کی پروفائل بنانا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو میں مطلب یہ ویب سائٹ ڈیویلپٹ میں مجھے انٹرسٹ ہے اور اس کا سکل مجھے اچھی طرح آتا ہے جسی وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے اب آپ نے مزید یہاں پر ڈسکریپشن لکھنی ہے آپ نے ڈسکریپشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے آپ ہیں کیا آپ کہاں سے ہیں کیا کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں تو میں نے اپنی ڈسکریپشن اس کے بارے میں ساری بنائی ہوئی تھی پہلے سے وہ میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں تو یہ ساری میری ڈسکریپشن تھی اب یہاں پر یہ میری ڈسکریپشن سیو ہو گئی ہے then ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس لینگویجز کون کون سے ہیں تو آپ نے ایڈ لینگویج کرنی ہے آپ کے پاس سپینش ہے انگلیش ہے جو بھی آپ کو مطلب جس پر یہ تو میں وہ لکھ رہا ہوں جس کے اوپر مجھے مہارات ہے مطلب جو مجھے آتی ہے اس کے بعد آپ نے وہ لکھنی ہے جو آج مطلب جس کے اوپر آپ کو مہارات ہے جو آپ جانتے ہیں اچھی خاصی جانتی ہیں جس کے میں آپ ڈیلنگ کرنا جاتے ہیں بکاس آپ یہ اس وہ لینگویج لکھ رہے ہیں جس میں آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے اور اس میں آپ نے یہاں پر وہ بھی کرنا ہوگا مطلب یہ دیکھیں ہم ہمارے پاس جرمن ہے اس طرح کی انگلیش تو یہاں پر زیادہ انگلیش ہی یوز ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہونی چاہیے تو آپ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ یہاں اس سائٹ کے مطلب جیسا کہ اب میں جرمن دچ لکھ رہا ہوں تو یہاں اس سائٹ کے بھی میں آپ کے کلائنٹ مطلب ہنڈل کر سکتا ہوں کلائنٹ اس کو پیرارٹی زیادہ دیتا ہے جو ان کی لینگویج مطلب وہ زیادہ دیتا ہے اب یہ بیسک کی طرف آ جاتے ہیں کنورسیشن تو آپ نے یہاں پر جو بھی مطلب انگلیش کی لیول آپ کی مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ انگلیش بولنے والے ہیں تو آپ کو بالکل ایکزیکٹ دچ چاہیے گی یا سپینش چاہیے گی تو مطلب اس کے ریلیٹڈ تھوڑی بہت اگر انفرمیشن ہے آپ بولنا جانتے ہیں کمیونکیشن اس میں کر سکتے ہیں تو فائن ہے اس پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں آ جاتے ہیں کہ آپ نے لنک اکاؤنٹ تو آپ اپنا فائیور اکاؤنٹ یا اگر آپ کی انسٹاگرام یا اس طرح کے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فین فالونگ ہے اور یہاں پر آپ فیس بک وغیر ہے ٹوٹر ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے یہاں سے اپنے مطلب کلائنٹ لے کے آنے ایفلائیڈ کے تھوڑ تو اب ہمارے پاس یہاں پر یہ فیس بک اوپن نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ یہاں پر اکاؤنٹ لنک کرنا اتنا کوئی مطلب ضرور نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کر لیں تو بیٹر ہے اب ہم آ جاتے ہیں سکلز کی طرف ہمارے پاس کس قسم کے سکلز ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو میں ورڈ پریس اور جو میرا اپنا سکل ہے میں آپ کو یہاں پر صرف وہ دکھا رہا ہوں تو اس پہ آپ یہ بھی دکھائیں گے کہ میں یہاں پر نیو ہوں بگینر ہوں یا مطلب ایکسپرٹ ہوں یا میں ابھی مطلب نارمل ہوں تو یہ ابھی نارمل اگر آپ نے اگر بلکل نیو ہے تو یہاں پر آپ نے جو انفرمیشن دینی ہے وہ ایکورٹ دینی ہے یہ نہیں کہ آپ نے وضا دینا ہے کہ آپ کو کام کرنا ایک دن آپ نے سکھا ہو دن یہاں پر آپ نے ایکاؤنٹ کر لیا ہو اور آپ کہیں کہ میں یہاں پر ایکسپرٹ بن گئے ہو ایکسپرٹ نہیں ایکسپرٹ جب تک آپ کو جس چیز میں مطلب مہارت حاصل نہیں ہے آپ نے اس کے بارے میں وہ نہیں بتانے جو آپ ریالیٹی ہے وہ یہاں پر شو کریں گے تو سکلز میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں جو آپ نے اس کے ریلیٹڈ مطلب جو سکلز ہوں گے تو ورچول ایسسٹینٹ اور ورلڈ پریس اور اس طرح کے جو بھی سکلز آپ کو آتے ہیں یوٹیوب کے ریلیٹڈ آپ کو آتی ہے یا کچھ بھی آتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر لیں مجھے یوٹیوب ایسی او آتی ہے اس کے بارے میں مزید جو چیزیں آتی ہیں وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر لینی ہے تو پھر اب ہم ایڈیوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس کس قسم کی ایڈیوکیشن ہے تو ایڈیوکیشن یہ دیکھ سکتے ہیں فسٹ آف آل تو ہم نے یہاں پر اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ بگاست میں پاکستان سے ہوں آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں سے بھی ہیں اب آپ نے کالیج انیورسٹی کا نیم یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو میں اپنی کراچی انیورسٹی کا نیم ایڈ کروں گا اور پھر یہاں پر ہم نے اپنی ڈگری کا ٹائٹل دینا ہے بی ایسی ہے میری ڈگری اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر میں کمپیوٹر کا سپیشللسٹ ہوں تو میں نے اس کے بارے میں یہاں بتا دی ہے تو میں نے جب گریجویشن کی تھی وہ 2017 تھا تو وہ اس کے بارے میں وہ بھی میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے اب ہم نے یہ ایڈ کر اگر آپ کے پاس کوئی سیٹیفیکیٹ ہوگی تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کچھ بھی ہو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر نہیں ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو چیز میرے پاس ہے وہ میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں تو فرینڈز ہم دیکھ سکتے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی جو یہاں پر پروفائل بنائی تھی وہ میں آپ کو پریویو بھی کروا رہا ہوں یہ میں نے اپنی پروفائل بنائی ہے اور اس کے اوپر میں نے سارا مطلب سارا یہ جو دیکھ سکتے ہیں ان کیس میری پروفائل پر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو یہ چیز نظر آئے گی کہ میں کون ہوں کیسے ہوں سارا ایٹو سیٹ سار اس کو سمجھ جائے گا تو یہ ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ